موسیقی سی او ڈاکٹر سلطان سردار بٹی صاحب کے لیے جنہوں نے مجھے اس چینل پر آج موقع فرام کیا کہ میں آپ سبوں کی بلیسنگ کے لیے برکت کے لیے خداون کے کلام کو بیان کر سکوں چونکہ آج کا پروگرام ہے جو مشل راہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں خداون کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام روشنی ہے مشل راہ ہے میں خدا کے کلام میں سے جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری نصیت کے لیے جو اس بات کو ہم سیکھیں گے اب وہ ہے پرنسپل اف پریارٹی یا اولیت کا اصول تو خداون کا زندہ کلام جو ہے وہ قدرت والا ہے جب ہم اولیت کی بات کرتے ہیں یعنی خدا کو پہلا درجہ دینا اولیت دینا اس کی اہمیت کو اس کے اصول کو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور یہ دس حکموں میں سے پہلا حکم ہے جس کے تعلق سے میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے بیان کروں گا میرے عزیزو چونکہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے خدا قدرت والا ہے اور اس کا کلام بھی قدرت والا ہے اولیت کے اصول کے لیے جب ہم سیکھتے ہیں تو خروج کی کتاب میں دس احکام کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں تین باتوں کو the principle of priority میں سے ہم تین باتیں ہم سیکھیں گے پہلی بات یہ ایک خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے اور دوسری بات یہ صرف خدا کی پرستشن اور تیسری بات کہ خدا کو سب سے پہلے رکھو یہ تین باتیں ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے خدا کے کلام میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ ایک رشتہ ہے یہ ایک تعلق ہے تو خدا ان کے ساتھ رشتے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا بیسوں باب اور اس کی پہلی تین آیات کو خدا کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کلام مقدس میں یوں لکھا ہے اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں خداون تیرا خدا جو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لیا میں ہوں میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے خدا کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے بائی سے برکت ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے جو پہلی بات دی پرینسپل آف پریارٹی اولیت کے سور میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک رشتہ ہے اور درشتے کے بارے میں جو ہم نے سیکھا خدا کا کلام فرماتا ہے خداون تیرا خدا جو تجھے ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لیا میں ہوں میں ہوں نکالنے کے بعد چھڑانے کے بعد خداون فرماتا ہے میں چھڑانے والا ہوں خداون فرماتا ہے میں تجھے چھڑا کر رہا ہوں اور جب ہم رومیوں کا خط چھٹا باب اس کی چھٹی آئیت کو پڑھتے ہیں تو خداون چھڑانے والا ہے خداون چھڑاتا ہے وہ ریڈیمر ہے وہ ہمیں چھڑاتا ہے آزاد کرتا ہے خداون جبور کی کتاب اس کا ایک سو تین جبور اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے یہ خداون کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر موسیٰ کے ذریعہ سے خدا اپنی راہیں جو ہے وہ ظاہر کر رہا خدا اسرائیل کے ساتھ ایک ریلیشن کو بیڑ کر رہا ایک رشتے کو قائم کر رہا اور خروج کی کتاب بیس میں باپ کی اٹھاروی آیت میں میں آپ کو بتانا جاتا ہے خدا ان کے ساتھ ایک ریلیشن بنانا چاہتا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے بیس میں باپ کی اس کی اٹھارویں آیت میں یوں لکھا ہے اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھوان اٹھتے دیکھا اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں میرے جیزو یہاں پر لوگ جو ہے خدا کے ساتھ اس رشتے میں نہیں بڑھنا چاہتے خدا ان کے ساتھ بات کر رہا ہے رشتہ قائم کرنا چاہ رہا ہے ریلیشن بنانا چاہ رہا ہے اور دو باتیں جب ہم باتوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ ایک ریلیشن خدا کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا اور یہ خدا اور انسان حکم خدا نے دیا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا میں تیرا خدا ہوں تیرا خدا یعنی خدا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رہا ہے میں تیرا خدا ہوں میں تیرا خدا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ بنی اسرائیل قوم واحد ایسے قوم ہے جس کو بائبل مقدس میں سب سے پہلے ایک قوم کا درجہ دیا گیا سب سے پہلے اگر کسی کو قوم کہا گیا ہے تو وہ بنی اسرائیل قوم ہے خدا ان کے ساتھ ریلیشن کی بات کر رہا ہے خدا ان کے ساتھ رشتے کی بات کر رہا ہے میں تیرا خدا وہ ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ بیلڈ کر رہا ہے میں تیرا خدا تجھے ملک مصر سے چھڑا کے لائے ہیں اپنے زور بازو سے اپنی قدرت سے اور خدا کی قدرت سے وہ چھڑا گئے ہیں دوسری بات ورشیپ گاڈ اونلی صرف خدا کی عبادت اور پرستش کریں صرف خدا کی عبادت اور پرستش کریں خروج کی کتاب بیس میں باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا میرے عزیزو جب اس کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام فرماتا ہے you shall have no other gods خدا کہتا ہے کہ دوسرے خداوں کی پرستش نہ کرنا اب جب اس کی بات کریں تو خروج کی کتاب جو بیس میں باپ کی تیسری آیت ہے تو میرے حضور اس کا مطلب ہے لکھا گھر معبودوں کو نہ ماننا مصر سے اس نے چھڑایا خدا نے مصر کی دھرتی جو ہے اس کے لئے ورڈ ہے پولی فیسٹ پولی کا مطلب ہے یونانی میں پولی کا مطلب ہے many یا زیادہ اور پولی فیسٹ یعنی god فیسٹ کا مطلب ہے god پولی فیسٹ یعنی زیادہ خداوں کی دھرتی بہت سے خداوں کی دھرتی اور مصر میں مصری لوگ جو ہے وہ ان کے جو خدا ہیں دو ہزار ان کے چھوٹے خدا ہیں اور انتیس ان کے بڑے خدا ہیں انتیس بڑے جو دیوتا ہیں ان کے میں نام آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑے جو مین گارڈ ہیں یا میجر گارڈ ہیں کیونکہ قوم بنی اسرائیل چار سو تیس سال تک مصر کے اندر رہی قوم بنی اسرائیل چار سو تیس برس مصر میں رہی اور ان کے طور تریقے سب کچھ انہیں ان کے خداوں کا بھی پتا ہے دو ہزار چھوٹے خدا اور انتیس بڑے دو ہزار انتیس خدا ہیں اور یہ بہت سے خداوں کی دھرتی پولی فیسٹ اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو انتیس بڑے خدا ہیں ان کے نام میں نے لکھے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا امون ایک دیوتا انیوبیس اتن اتم بیستت بیس گب ہپی ہاتھور ہورس اسیس خیپری خونم مایت نیوبیس نیوبیس نوت اوریس پیتا را ہور خیتی شیخمت سیت سو بیک شو تاوریت تفنو توت یہ انتیس نام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان میں اکل کا دیوتا روشنی کا دیوتا ہوا کا دیوتا اولاد دینے والا دیوتا اور فضاؤں کا دیوتا پرندوں کا دیوتا یہ سارے بڑے دیوتا پانی کا دیوتا یہ انتیس بڑے دیوتا جن کے میں نے نام بتائیں ان میں ایک خورس ہے ایک را دیوتا امون دیوتا جب بڑے دیوتا ان کے خورس ان کا دیوتا یہ مصریوں کے دیوتا اور خدا انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نام آنا اور بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں چار سو تیس برس رہنے کی وجہ سے ان کے کام ویسے ہو گئے تھے اب خدا انہیں موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا اور انہوں نے پہلے ہی حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے نیچے ایک بچڑا بنا لیا میرے عزیزو خدا انہیں منع کر رہا ہے لیکن یہ اس کے باوجود جو ہے یہ ایک دیوتا جو انہیں چھڑا کر نہیں لایا پھر بھی ایک دیوتا کی پرستش کر رہے ہیں سونے کا بچڑا گولڈن آئیڈل اس کی پرستش کر رہے ہیں اور یساء نبی سیفہ پینتالیسوں باب پانچویں آئیت میں جب ہم پڑھتے ہیں خدا جو ہے زندہ خدا غیور خدا ہم کہتے ہیں خدا غیور خدا میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداون قادر مطلق خدا جو زندہ خدا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ آپ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ مانا مطلب یہ ہے بیس سائیڈ می یعنی کہ میرے اس طرف اگینسٹ می میرے خلاف بیہائنڈ می میری پشت کے پیچھے فرنٹ می یعنی میرے سامنے نہ سائیڈ پر نہ پیچھے نہ میرے سامنے نہ میرے خلاف کسی معبود کو نہیں ماننا کیونکہ میں تمہارا غیور خدا ہوں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کی پرستش کریں صرف اس کے پیچھے چلیں صرف اس کے نام کو جلال دیں صرف اس کی تمجید کریں صرف اس کی ستاش کریں صرف اسی کو سجدہ کریں کیونکہ وہی پرستش کے لائق ہے وہی ستاش کے لائق ہے خدا فرماتا ہے میں اپنی حمد کھو دی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا موسیقی موسیقی موسیقی